اسلام علیکم امید کرتے ہیں کہ آپ اور آپ کے بیڈز بلکل ٹک ٹاک ہوں گے خیریت سے ہوں گے اچھا آج کی ویڈیو ہے جانوروں کے حوالے سے یہاں پہ میں نے قربانی کے لیے میرے پاس کچھ جانور موجود ہیں جو کہ فار سیل ہیں تو میں نے سوچا ایک ویڈیو بنا کے آپ لوگ کے ساتھ شیئر کر دیا جائے کہ کون کون سے جانور فار سیل ہے اور یہاں پہ میں نے ایک بھینس بھی پرچیز کی ہے تو میں اس کی بھی آپ کو پرائز بغیرہ بتاؤں گا کتنے میں لی ہے کیا اس کی ریشو ہے اور کتنے میں پرچیز کی ہے یہ ساری چیزیں آج اسی ویڈیو میں کور کریں گے تو آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں تاکہ آپ کو ہماری ویڈیو جو ہے وہ مل سکے سب سے پہلے تو چلیں ویڈیو کو سٹارٹ کر لیتے ہیں جی فرینس تو یہاں پہ ایک جانور ہے میرے پاس ہے یہ جو ہے وہ فیمیل ہے تو یہ بھی فور سیل ہے اگر کسی کو چاہیے ہو تو یہ رابطہ کر سکتا ہے یہ چوگی ہے تو قربانی کے حوالے سے یہ بیسٹ ہے اور پرائز بھی میں آپ کو اس کی بتا دیتا ہوں اس کی سیونٹی تھاوزن پرائز ہے سیونٹین سترہزار روپے پرائز ہے اگر کسی بھائی کو بھی لینی ہو تو رابطہ کر سکتا ہے تقریباً چار مند کے قریب ہے یہ تو اگر کسی بھی بھائی کو چاہیے ہو تو تو یہاں پہ ویڈیو کے نیچے کمنٹ کر دیجئے گا میں اپنا موائل نمبر شیئر کر دوں گا تو آپ جو ہے وہ رابطہ کر سکتے ہیں اچھا دوسرا بھی یہاں پہ ایک میل ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ بھی اس کو جو ہے وہ بچھا ہی کہتے ہیں بچھا ہے یہ بھی تو یہ بھی فارس ویل سیل ہے اور یہ ہے کھیرا ہے یہ دوندہ نہیں ہے اور اس کی پرائز جو ہے وہ چالی سے زار روپے ہے تو اگر کسی بھائی کو بھی لینا ہو تو مل جائے گا تو رابطہ کر سکتے ہیں میں نے آپ کو طریقہ وغیرہ بتا دیا ہے ویڈیو کے ریچے کمنٹ کر دیجئے گا اور میں آپ کو جب وہ ریسپونس دے دوں انشاءاللہ اچھا یہاں پہ میں نے نیکسٹ ایئر کے لیے کچھ رکھیں گے یہ بھی میل ہیں سارے کے سارے یہ کوئی ایک ڈیڑھ سال کا ہے اور ایک بیٹھا وہ یہ سال کا یہ نیکسٹ ایئر انشاءاللہ اس کو پال کے جو ہے وہ سیل کریں گے اچھا اب بات کر لیتے ہیں بھینسوں کے اوپر یہاں پہ میں مر پاس تین جو ہے وہ بھینسیں ہیں دودھ دینے والی ماشاءاللہ سے ایک یہ بیٹھی ہوئی ہے اور ایک یہ بیٹھی ہوئی ہے اور جو میں نے ابھی پرچیز کی ہے میں نے آپ کو بتایا کہ میں نے ابھی پرچیز کی ہے وہ بھی میں آپ کو دکھا دیتا ہوں وہ ماشاءاللہ سے یہ بھینس ہے یہ تیسرے سے چوتھے سوئے میں ہے اور یہ ون سیونٹین میں پرچیز کی ہے اگلاک ستر ہزار پے میں اور اس کا بچہ بھی ہے میں آپ کو دکھا دیتا ہوں کہ اس کا بچہ کون سا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں بھینس اور اس کے نیچے چار کلو دودھ ہے ٹھیک ہے تو میں نے سوچا ویڈیو بنا گیا آپ کے ساتھ شیئر کیا جائے سارا کچھ اور یہ ماشاءاللہ سے اس کا بچہ ہے یہ ابھی تقریباً دو دن ہوئے تھے تو ہم اٹھا کے لے کے آئے سوئی کو دو دن ہوئے تھے کہ اس نے بچہ دیا تھا بھینس نے تو ہم یہ سودا کر کے لے کے آئے ایک لاکھ ستر ہزار پے میں یہ پرچیز کی ہے ہم نے اور باقی یہ سارے جانوروں کا اوورویو میں آپ کو دکھا رہا ہوں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ میرا چھوٹا سا وارڈا سا بنا ہوا ہے بھینسوں کا فارم سا بنایا ہوئے میں نے اور یہاں پہ جو ہے وہ ہم گھاس کو کرش کرتے ہیں یہ دیکھ سکتے ہیں کٹر مشین ہے یہ جو ہے وہ کٹر مشین ہے یہاں پہ گھاس جو ہے وہ کٹ ہوتا ہے اور یہ یہاں پہ ہم گھاس کو کٹ کرتے ہیں اس طرح سے اس کو چلا کے اور پھر بینسوں کو چارہ ڈالتے ہیں اور یہاں پہ جو ہے وہ ان کو ہم بانتے ہیں دن میں جو ہے وہ دوب ہوتی ہے سردیوں میں تو یہاں پہ بھی فین وغیرہ لگے ہوئے ہیں اور ان کو پروپر جو ہے وہ وینٹیلیشن بھی ملی ہوئی ہے یہ دیکھ سکتے ہیں تو اس طرح سے جب بھی بھینسے رکھیں تو ان کو پروپر مینٹین کریں اچھے طریقے سے ان کی کیر کریں جانور ہے ان کی بھی زندگی ہے لائف ہے تو میں آج جہاں پہ اپنا چارہ وغیرہ رکھتا ہوں وہ بھی آپ کو دکھاتا ہوں جی فرینڈز تو یہاں پہ جو چارہ وغیرہ شفٹ کرتے ہیں اور یہ ساری چیزیں آپ کے سامنے ہیں تو امید کرتے ہیں کہ آپ کو ویڈیو وغیرہ پسند آئی ہوگی اور یہ ساری اپ ڈیٹ آپ کو اچھی لگی ہوگی تو ویڈیو کو لائک زور کیجئے گا اور چینل کو سبسکرائب کیجئے دعاوں میں یاد رکھی گا فیمان اللہ